جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے آج ہم خبر کے حوالے سے تھوڑا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آٹو موبیلز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں لیکن وہ خبروں کا جو ڈیٹا ہے وہ چونکہ مختلف انداز سے لیا گیا ہے اور اس کو مختلف انداز سے ہی بیان کیا گیا ہے تو مجھے بہت سارے میسیجز محصول ہوئے تھے کہ جی یہ ڈیٹا جو ہے یہ کیا شو کر رہا ہے دیکھئے خبر پر جانے سے پہلے ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ صحافی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا پھر ایک ہی ڈیٹا کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ڈیٹا وہی ہوتا ہے حقیقت وہی ہوتی ہے لیکن اس میں چونکہ چنکس بنا دیے جاتے ہیں تو وہی جو بات ہے وہ مختلف نظر آنے لگتی ہے مثال کے طور پر پہلے آپ ٹائٹلز جو ہے وہ خبروں کے پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ ہمارے پاس جن کمپنیز کے شیرز ہیں ہم نے ان کا جائزہ کس طرح سے لینا ہے اور کس طرح سے کوشش کرنی ہے کہ خبروں کے اندر جو ہیرہ پھیری کی جاتی ہے یا خبریں جو ہیں وہ مختلف انداز سے پیش کی جاتی ہیں ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ جو خبر ہے جب وہ مختلف انداز سے بیان کی جاتی ہے تو اس کا مارکٹ پر جو اثر ہے وہ بھی مختلف طریقے سے ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر اب یہ پہلی خبر ہے پہلے آپ اس کو پڑھ لیجئے کہ کار سیلز ان پاکستان سرج ففٹی سیون پرسنٹ اب دیکھیں ستاون فیصد کا اضافہ بتایا جا رہا ہے اس خبر میں اور یہ خبر جو ہے یہ کوڈ ہوتی ہے بارہ مارچ کو دوسری جو خبر ہے یہ کوڈ ہوتی ہے دو مارچ کو ٹھیک آئیٹ سے دس دن پہلے اب اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ ویکل مارکٹ سٹل ڈاؤن ان جنوری چار اشاریہ دو فیصد کی کمی ہے اب یہ جو ڈیٹا ہے یہ جنوری کے مہینے کا ہے اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ ایئرون ایئر بیسز کا ہے اور ان فیبری ہے اس کے بعد کار سیلز ان پاکستان جو کہ پندرہ جنوری کو خبر کورڈ کی جاتی ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ کار سیلز ان پاکستان ڈروپڈ بائی ففٹی تھری پرسنٹ اب یہ غور کیجئے کہ جولائی ٹو دسمبر اب یہ جولائی ٹو دسمبر اگر آپ دیکھیں تو یہ سکس منت کا ڈیٹا بنتا ہے اب یہ جو ہے یہ پورے ایک سال کا ڈیٹا بنتا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ستاون فیصد جو ہے وہ گاڑیوں کی جو سیلز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ صرف جنوری کے مہینے کی ہے جو بتاتی ہے کہ چار فیصد جو ہے وہ کمی واقعہ ہو گئی ہے اب بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں چلیں یہ جو ہے یہ تو چلے ایک مہینے کی ہے اس کو چلے ہم کسی حد تک نظر انداز کر بھی دیتے ہیں تو یہ جو دو خبریں ہیں جو ائر اور ائر کی بنیاد پر ستاون فیصد کی اضافہ بیان کر رہی ہے اور یہ خبر جو ہے یہ چھ مہینے کی بنیاد پر تریپن فیصد کی کمی جو ہے وہ ڈراب ڈاؤن جو ہے وہ بتا رہی ہے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جس وقت جو خبر آ رہی ہوتی ہے یہ جو خبر بنانے والا ہوتا ہے وہ جس وقت پاکستان آٹوموبیلز منفیکچرنگ اسوسییشن سے ڈیٹا لیتا ہے تو اس کے سامنے جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ منت اور منت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے کوارٹر کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے سکس منت کا بھی ہوتا ہے اور ائر اون ائر بیسس پر بھی ہوتا ہے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں ڈیٹے کے ساتھ کھیلنا خبر کو جنریٹ کرنا اب یہ خبر بنانے کے لیے وہ جس وقت جولائی سے دسمبر کا ڈیٹا اٹھائے گا تو اس کو تریپن فرسن کا ڈراؤپ نظر آئے گا وہ ٹائٹل بنائے گا اور وہ خبر جو ہے وہ نشر کر دے گا یہ خبر جو ہے وہ پبلش کر دے گا دوسری طرف وہی شخص جو ہے وہ یا دوسری جو اخبار ہے اس کی یہاں ویب سائٹ ہے اس کا جو ریپورٹر ہے وہ ڈیٹا اٹھائے گا ائر اور ائر کی بنیاد پر اور وہ ستاون فیصد فیصد کا اضافہ جو ہے وہ شو کر کے آپ کو خبر دے دے گا اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جس نے سٹاک مارکٹ میں شیئر قرید رکھے ہوتے ہیں اب وہ تھوڑا سا یہاں پر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ایک خبر بتا رہی ہے کہ کمی واقعہ ہو رہی ہے دوسری خبر بتا رہی ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے اب اس سے بچا کیسے جائے بچا اس طریقے سے جائے جا سکتا ہے کہ آپ اس خبر کو پڑھئے لیکن اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کتنی کمپنیاں لسٹڈ ہیں جو کہ گاڑیاں بنانے والی ہیں پہلے جو تھا وہ پاک سزوکی تھی ایٹلس ہونڈا تھی انڈسک موٹر تھا یعنی کہ ٹیوٹا والے تھے اور سازگار جو کہ ابھی اس میں شامل ہوئے ہیں چار کمپنیز تھی اب چار میں سے پاک سزوکی تو نکل گئی باقی پیچھے بچی تین تو کیا پاکستان میں یہ جو گاڑیوں کا ڈیٹا بتایا جا رہا ہے کیا یہ ان تین کمپنیز کا ہے بلکل ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ان تمام کمپنیز کا ڈیٹا ہے جو کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ بھی ہیں اور لسٹڈ نہیں بھی ہیں لہٰذا آپ اگر اس خبر کو پڑھیں گے خبر کرنے کے بعد آپ کے پاس جس متعلقہ کمپنی کے شیئر ہیں یا جس کمپنی کے شیئر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں آپ اس کا ڈیٹا لیں گے اور وہ بھی ڈیٹا آپ اس کی یا تو افیشل ویب سائٹ سے لیں گے یا وہ اس انٹی میشن کو لیں گے جو کہ کوارٹر کوارٹر کی بنیاد پر یہ جس طرح کہ سازگار والے جو ہیں وہ ونت اور منت کی بنیاد پر پاکستان سٹاک ایکسچینج کو ان فارم کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنے رکشے یا کتنی گاڑیاں فور ویلر یا تھری ویلر بنائے اور کتنے جو ہے وہ ان کے سیل ہوئے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ریلائیبل ہوگا جس پر انحصار کرتے ہوئے آپ کمپنی کی پرڈکشن کر سکتے ہیں کہ آیا کہ اس کا شیئر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پرفارم کرے گا یا کہ ڈکلائن کا شکار ہوگا تو یہ جو کنفیوجن ہے اس کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ انڈویجول کمپنی کے ڈیٹا پر انحصار کریں نہ کہ اس طرف چلے جائیں اب کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مزید ایک خبر بنا دے اور چار مہینے کا ڈیٹا اٹھا لے جنوری کو فروری کے ساتھ کمپیئر کر دے دسمبر کو فروری کے ساتھ کمپیئر کر دے یہ ہوتا ہے یہ ڈیٹے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے خبر کو جنریٹ کرنے کے لیے لیکن ہم نے چونکہ ٹیکنیکل فنڈامیٹل انیلیسز کرنا ہوتے ہیں ہم اگر اس قسم کی خبروں پر دھیان کرنا شروع کر دیں تو یقیناً پھر ہم کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ ٹھیک جنوری کے مہینے میں بتایا جا رہا ہے کہ تریپن فیصد کا ڈکلائن ہے اور مارچ کے مہینے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ستاون فیصد کا اضافہ ہے تو چونکہ وہ ایئر اور ہی ایئر کی بیسز کی بنیاد پر تھا اور وہ جولائی ٹو دسمبر کی بنیاد پر تھا تو خبر بنانے والے اپنی مرضی سے بنائیں گے لیکن اب یہ ہماری قابلیت ہے کہ ہم اس خبر کو کس طرح سے انیلائز کرتے ہیں اور اس خبر میں بیان کیے گئے ڈیٹے کو ہماری پاس موجود انڈویجول کمپنی کے شیز کے ڈیٹے کے ساتھ ہم نے کمپیر کرنا ہے کہ آیا کہ جو پورا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ سیلز میں اضافہ ہوا ہے کیا ہمارے پاس جس کمپنی کے شیرز ہیں کیا اس کی سیلز بھی بڑی ہیں یاں کے ڈیک لائن کی طرف جا رہی ہیں لہٰذا ہم انڈویجول کمپنی کو ڈیٹے کے ساتھ یعنی کہ مارکٹ کے ساتھ بھی کمپیر کر سکتے ہیں کہ آور آر آٹوموبیلز کی مارکٹ کیا کہہ رہی ہیں اور ہماری کمپنی جو ہے اس کی ڈیریکشن کیا ہے کیا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے یاں کے ڈیک لائن کی طرف جا رہی ہے تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے خاص طور پر یہ جو آٹوموبیلز کے حوالے سے یہ جو ڈیٹے کا ہیر پھیر ہے ہیر پھیر تو خیر نہیں ہے لیکن اپنی مرضی کا چنک اٹھا کر اس کے اوپر تجزیہ نماغ خبریں جو ہیں وہ شائع کی جا رہی ہیں اس سے تھوڑا سا پینک بھیر رہا ہے اور ایک عام جو سادہ انویسٹر ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہے کہ قیمتیں ہیں اگر آپ نے جو انڈیویجول کمپنیز کا ڈیٹا ہے اس کو کمپیر کرنا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ کر پائیں گے آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہونے کے کوشش کریں گے اللہ حافظ